خالد نوریہن کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دکاندار اپنے رشتہ داروں کو سامان سستہ دے اور باقی غیروں کو مہنگا دے اسی طرح مسلمانوں کو سستہ دے دوسروں کو مہنگا دے تو کیا یہ صورت درست ہے اس میں پہلی والی صورت دوسری والی صورت کے مقابلے زیادہ درست ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے رشتہ داروں کو سامان سستہ دے اور باقیوں کو مہنگا دے یعنی کچھ خاص رشتہ دار ہے مثلا آس پڑھو اس میں دکاندار کے چاچا یا اور کوئی ریلیٹی ان کے رہتے ہیں ان کو سمان تھوڑا سستہ دے دیتا ہے ریایت کرتا ہے اور باقی کا جو نورمل ریٹ ہوتا ہے انہی ریٹ کر دیتا ہے کوئی سمان دس کا ہے تو دس میں دیتا ہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے یعنی ایسا کر سکتا ہے یہ جائز ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کر رہا ہے اس بنا پر اور مگر یہ کہ صرف ایک کسی بھی مذہب کے لوگوں کو سستہ دے کر دوسروں کو نہ دینا اس میں فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اگر یہ کہ دوسرے والے کو یہ خبر ملی کہ بھئی اس نے آپ کو یہ سمان جو ہے نا پچاس روپے کا دیا اور مجھے پینتالیس روپے کا یا پینتالیس والے نے بتا دے کہ مجھے یہ سمان اتنے کا ملتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ مذہب کے لیے نظریہ توڑا خراب ہو جائے گا وہاں کے لوگوں کا اور پھر آپ کے لیے بھی نظریہ خراب ہوگا تو پھر آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں بچے گا وہ پھر یہ کہ ساری قوم کے لیے نظریہ خراب ہوگا اور کسی بھی شخص کے لیے اگر آپ سے وہ محبت رکھتا ہے غیر مسلم ہے اور آپ کو اچھا سمجھتا ہے اگر اس کے دل میں بات بیٹھے گی تو پھر وہ سب کے لیے بیٹھے گی اور اس کے دل میں پھر یہ بات بھی آ سکتی کہ شاید یہ لوگ بھید باو والا معاملہ ہے کہ مجھ سے یہ زیادہ پیسے وصول رہا ہے یا ان کا پھر مذہب یہ ایسا ہے یا یہ چیز ان کو تعلیم دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ جو کہ اصل نہیں ہے لیکن پھر اس کے دماغ میں ایسا معاملہ بیٹھ سکتا ہے تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ظاہر ہے کہ آج نہیں تو کل پھر بندہ ایسا جنرل ہی کرے گا کہ ان کو سمان مہنگا دے ان کو سستہ دے دوسروں کو تو پھر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو ہر اس کام سے بچیں یعنی ہر اس کام سے بچنے کا حکم ہے کہ جس میں بندے کی رسوائی ہو کوئی اس کو تانہ دے یا کوئی اس کو کیا کہتے ہیں برائی کے اوپر بندے کو پیش ہونا پڑے زلط کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے تو ہر وہ کام اعلان کرنے سے تو بچنا ہی چاہیے یا پھر ایسا کام کہ جس سے اپنے مذہب کو کوئی داغدار ہونے کا موقع ملے یا پھر انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع ملے تو ہر اس ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے لہذا ایم آر پی کے اوپر بندہ اگر سامان دیتا ہے تو اس سے زیادہ تو لے گا تو اس کسٹمر بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ کسی پرٹیکولر پرسن کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے مثلا یہ کہ کوئی مسلمان مسجد کا امام ہے یا اس علاقے کے اندر عالم دین ہے یا پھر مشائح اکرام کے گھرانے سے ہے اگر کوئی خاص ان کے گھر کے لیے ریایت دے کر کرتا ہے اور باقی تمام کے لیے وہ سامان مہنگا دیتا ہے مثلا جتنے کا اتنا دیتا ہے مہنگے سے مراد یہ کہ پچاس کا سامانے پچاس کا دیتا ہے لیکن کسی خاص مذہبی شخص کے لیے وہ ریایت کرتا ہے اپنے خاندان کے علاوہ تو اس طرح سے ریایت کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے ایک بات بھی ہوگی کہ میں اس وجہ سے سستہ دیتا ہوں کہ ہمارے امام صاحب ہیں یا اس وجہ سے سستہ دیتا ہوں کہ مشائح اکرام کا گھرانہ ہے یعنی پیر صاحب کا گھرانہ ہے اپنے نہ سہی دوسرے کے سہی لیکن یہ کہ جو عزت والی شخصیت ہوتی ہیں ان کے ساتھ ریایت کرنے میں پھر حرج نہیں مگر اگر سب کو دے گا تو پھر اس کے پاس کہنے کے لیے بچے گا نہیں کہ یہ سامان اگر پچاس کا تھا تو ہمیں پچاس کن کو پینتالیس کا کیوں دیا تو آپ کے پاس پھر کوئی ایسا جواب بچے گا نہیں تو لہٰذا اس کام سے بہتر ہے کہ بچا ہی جائے اور اگر تیسری ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا غریب گھر ہے مسلمان کا کہ بھئی آپ چاہتے ہو کہ اس کے ہر میں جیسے ودوہ عورت ہے یا بچے چھوٹے ہیں یا شوہر نہیں ہیں فلال موجود اور عربت کا عالم ہے اور پریشان ہے تو وہاں پر ریایت کرنا سامان ہی کے اندر نہیں ویسے بھی مدد کر دینے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہاں کہنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ بھئی فلال کے شادی پریشانی اس لیے اس کو ہم سامان سستہ دیتے ہیں باقی ہم سب کو وہی ریٹ ہے جو آپ کو دیتے ہیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں تو ایک تو وہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی بینا پر کوئی قریبی رشتہ دار ہے ان کو سامان اور جنرلی بندہ اسے میں سستہ دے ہی دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی دینی پیشوہ ہے کہ جن کو مسجد کے امام صاحب ہے کہ جن کے ساتھ ریایت کی جائے سامان میں پیسوں میں کمی کی جائے تیس رہے کہ کوئی ایسا پریشان حال ہے تو کر سکتا ہے ورنہ جنرلی جس ریٹ پر بندہ سامان دیتا ہے اسی ریٹ پر ہر شخص کو سامان بیچا جا سکتا ہے ایسا ضروری نہیں کسی کو سستہ کسی کو مہنگا کیونکہ اس سے معاملہ آگے جو جواب دے ہی تھوڑی سی بندے کو مشکل پڑ جائے گی مگر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا اگر جائز ہے اگر کوئی اپنا سامان کسی کو مہنگا کسی کو سستہ دے تو وہ بیچ سکتا ہے اس کا اختیار ہے باقی جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں وہ اگر سمجھ آ جائیں گی تو اچھی بات ہے آپ کے